موسیقی ناظرین السلام علیکم اقرانیوز میں عارف اکرام آپ کا خیر مقدم کرتا ہے پہلے آج کی ہینڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ علاقے معاملات پر اسرائیل سے مشورہ کرے گی پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے اتحاد امت میں علماء کے کردار کی اہمیت پر زور دیا یعوی جمہوریہ پر دہلی میں کسانوں کے زبردست احتجاج کی تیاری اقرانیوز کی خصوصی ریپورٹ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب کنزرویٹیو پارٹی کے ارکان پارلیمٹ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسکولوں کو دوبارہ کھولے جانے کا ایک واضح روٹ میپ پیش کرے تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ کرنا جلد بازی ہوگی اور یہ کہ کم از کم فروری کے بعد ہاف ٹرم تک انتظام کرنا پڑے گا فرانسیسی مسلمانوں کی تنظیم فرنچ کاؤنسل آف مسلم ورشپ نے نیشنل اسیمبلی کے منظور کردہ چارٹر آف ریپبلک ویلیوز کی سخت مضمت کی ہے ان کے مطابق یہ چارٹر فرانسیسی مسلمانوں پر روز مرہ کی زندگی میں سخت بابندیا آئید کرتا ہے ترک ادارہ برائے مذہبی امور کے سربراہ علی ارباش نے ڈینمارک میں واقعے آب نرہ جاہ مسجد پر حملے کی شدید مضمت کی ہے اور ذمہ داروں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے جمعے کے روز مسجد کی دیوار پر پینٹ سے مسلم مخالف نعرے لکھ دئیے گئے تھے بائیڈن انتظامیہ اور اسرائیلی حکومت کے درمیان اپنے پہلے رابطے میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلوین نے یقین دلایا ہے کہ تمام علاقائی معاملات پر اسرائیل کے ساتھ مشاورت کی جائے گی اس سلسلے میں اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے چیف یوسی کوہین کے اگلے ماہ امریکہ جانے کی توقع ہے حکومت افغانستان نے بائیڈن انتظامیہ کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ تالیبان کے ساتھ فروری دو ہزار بیس میں کیے گئے معاہدے پر نئے سرے سے غور کیا جائے گا صدارتی ترجمان صادق صدیقی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور تالیبان کے درمیان معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ کہ تالیبان نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے امت مسلمہ میں تقسیم اور انتشار پیدا کرنے کے مضموم عظائم ناکام بنانے کے لئے علماء کے مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے اسلام آباد میں علماء کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنانے میں علماء اکرام کا مرکزی کردار ہے فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے مسائل سے نمٹنے میں علماء کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ علماء اکرام سے مشاورت کا عمل جاری رہے گا تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز کے حل میں ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ حکومت نہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے اور نہ ہی وہ ختم نبوت کے قانون میں کوئی ترمیم کرے گی لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے کشمیر کے نسب العین اور کشمیریوں کے حقوق کے لئے گراں قدر خدمات انجام دی ہے ہندوستانی روزنا میں ٹائمز آف انڈیا نے چودہ سال پرانی علی گرد مسلم یونیورسٹی پر اپنی گمراہ حکون اور حتک آمیز ریپورٹ کے لئے معافی مانگ لی ہے انتیس ستمبر دوہزار ساتھ کو روزنا میں نے ایک ریپورٹ اے ایم یو ویر در ڈگریز کے آر سوڑ لائک ٹوفیز کے عنوان سے شائع کی تھی سماجوادی پارٹی کے رہنما اور رامپور کی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے بانی اور چانسلر محمد آزم خان اور ان کی اہلیہ و بیٹے کو جالی برد سرٹیفیکٹ کیس میں الہباد کورٹ سے راحت ملی ہے سپریم کورٹ نے بھی زمانت منسوخ کرنے کی اتر پردیش حکومت کی عرضی کو مسترد کر دیا ہے اتر پردیش کی بی جی پی حکومت نے آزم خان کی زمانت منظور کرنے کے الہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا اکتوبر میں الہباد ہائی کورٹ نے جالی پیدائش کی سند حاصل کرنے کے الزام میں آزم خان ان کی اہلیہ تزعین فاطمہ اور بیٹے محمد عبداللہ آزم خان کی زمانت کی درخواست منظور کی تھی آزم خان ان کی اہلیہ اور بیٹا تقریباً ایک سال سے جیل میں بن ہیں اور ان کے ذریعے علیگرد مسلم یونیورسٹی کی طرز پر قائم کردہ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو سخت خطرہ ہے جس پر حکومت نے تالہ ڈالا ہوا ہے آزم خان ایک بیباد مسلم سیاستدان ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی نے بھی ان پر ہونے والی زیادتی پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے ہندوستان میں نرندر موڈی حکومت کے ذریعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج 61 دن میں پہنچ چکا ہے کل ہندوستان کے یوم جمہوریہ پر کسانوں نے نئی دہلی میں ایک ٹریکٹر ریلی مناقض کرنے کا اعلان کیا ہے پنجاب، ہریانہ، مغرب اتر پردیش اور راجستان سے کسان دہلی کے جانب روانہ ہو چکے ہیں اطلاعات ہے کہ بہت سے مقامات پر ان کے لیے رکاوٹے بھی پیدا کی جا رہی ہیں البتہ کسان اپنے موقف پر قائم ہے اتر پردیش اور دہلی کی سرحد غازیپور سے اقرانیوز کے نمائندے اشرف بستفیق کی ریپورٹ میں اس وقت غازیپور بارڈر پر ہوں یہاں پر کسانوں کا اندولن بڑے دوش و خروش کے ساتھ جاری ہے یہ اندولن جو 26 نومبر 2020 سے شروع ہوا تھا آج 61 دن ہے لیکن یہاں دیکھنے میں جو باتیں آئیں ہیں جو لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اسی اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ان کا دوش ایڈیٹیز برقرار ہے میندر جی 61 دن ہو گئے اس اندولن کو آپ کا حوصلہ کتنا بھی باقی ہے حوصلہ ابھی ہمارا دو ازار چھوویس تک آئے جب تک موڈی کو سڑک پر نہ لے کے آ جائیں گے جب تک ہم یہ حاصل نہ اٹھیں کل کی جو ٹریکٹر پریڈ ہے اس کے تعلق سے ان کی کیا تیاریاں ہیں پولیس نے حالانکہ انہیں پرمیشن دے دیا ہے لیکن ان کی لئے بھی چنوٹی ہے پولیس کی لئے بھی چنوٹی ہے اور ان کی لئے بھی چنوٹی ہے کہ وہ اس پریڈ کو کس طرح سے پر سکون انداز میں آگے بڑھائیں گے ہم پہلے انیس سو بیست کی لڑائی لڑکے آئے ہیں آرمی میں سے ہم وہ کاستکار کے ساتھ ہیں اور کتنے در کا کاستکار جو ہے جہے شڑکوں پڑا ہے جو ترتی کا سینہ چیر کے ان پیدا کرتا ہے بڑے دکھ کی بات ہے جہ جو اتنا دولن لمبا کری جا رہا ہے جی بودی صاحب یہ بہت شرم کی بات ہے آج ہم کل کو پرینڈ کالنے کے لئے تیار ہوئے ہیں کسانوں سے ہماری بات ہوئی کئی کسانوں نے بات کہی ہے کہ ہماری گھر واپسی کا اس وقت تک سوال پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ تینوں قانون واپس نہیں ہو جاتے ہیں سرکوار فائنل مانگے گے جب تک نہیں ماننے جب تک تینوں بیل واپسی نے گھر واپسی نہیں ہے جی میں ایک جگت سیمپور اوڑیسا سٹیٹ سے آئے ہوں میرا نام دیبادتتا ساہو ہم لوگ آٹو باس اور دوٹو بولر لاکے لابگا پانسو ساٹھ پانسو ستر لوگ آئے ہیں کہنے کا مطلب ہے ہم لوگ کا جو کسان جوبا کسان ہے جب تک رہے گا ہمارا دیل میں کھون تب تک ہم نہیں دینے دیں گے پارکتے کانون یہ کانون کو ہم نہیں مانیں گے میرا نام بیرزی شیادو ہے اور میں بولین شیرس ہوں اور میں ڈیڑھ مہینے سے ہی ہوں اور دیکھئے جب تک کسان آندولن میں یہ سرکار اب جو ہمیں پریشان کرنے کا کام کر رہی ہے سب سے پہلی بات تو پیٹل پمپے پیٹلوں نہیں دینا ڈیجل نہیں دینا کسانوں کو نیٹورک نہ آنا بہت ساری ایسی پریشانی کسان تو سانتے پریہ دھنگ سے اپنی چھبی جنوری منانے اپنی ٹیکٹر رولی سے دیکھئے بہت بڑا جنسومو آج رات کو پہنچ جائے گا سر جب سے یہ آندولن شروع ہا ہم جگہ جگہ اس آندولن کے اندر میں آکسیجن کا کام کرتے رہے ہیں بوتپورے سے نیک ہے ہم اپنے کسان بھائیوں کا حسلہ بڑھاتے رہتے ہیں میں راجتان کا رہ لے ہونا ناغور جیلے سے بوتپورے سینہ پولیس ریٹائیڈمنٹ سر دیکھو میں لال کلے کے اوپر بھی میری پریڈ کی ہوئی ہے تین سال اسی دلی کے اندر میں سینہ پولیس میں نوکری کی ہوئی ہے اور اسی راجپت کے اندر میں جہاں ٹھیک پردان منطری جہاں سامنے کھڑا ہوتا ہے وہاں میں انہیں ڈوٹی کی ہوئی ہے تو وہ بھی ہمارے لئے گوروں کا فل تھا لیکن اس سے بھی بڑا صحبہ کے پرابت ہوگا کہ اب کی بار ہم کسانوں کے ساتھ میں اس دیس کی جو سڑکیں ان کو ساروں کو راجپت بڑھا دیں گے تو ہم نے 1965 بھی جیتا ہے کرگل بھی جیتا ہے تو یہ کسان آندولین بھی جیتیں گی یہ ایک بڑا مطالبہ ہے سرکار کے اور کسانوں کے درمیان گیارہ دور کی بات چیت ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک ناکام رہی ہے لیکن دونوں طرف کے لوگ اس بات کو لے کر کبھی پر امید ہیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی بہتر حل نکلے گا ہم امید کرتے ہیں کہ کسانوں اور سرکار کے درمیان جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ اچھے انجام تک پہنچے اس کے ساتھ ہی خبروں کا وقت ختم ہوا اگلے بولیٹن تک اجازت دیجئے اللہ حافظ